روکے کہاؤ میری مظلوم ماما میرے پازوں کے اوپر تاریز منگاو امہ جان زرک کھول کے دیکھئے اس میں کیا لکھاؤ ازادہ روپی بھی فرواں نے کہا لال یہ عام کا ویز نہیں تیرے بابا کی تحریر ہے اب مجھے یقین ہے میرا سردار اجازت دے دے رونے والو زدارو یہ جملہ غور سے سننا جیسے کوئی شریف قربانی کو آگے چلاتا ہے خود پیچھے چلتا ہے اسی امداز میں آقا حسن کے حرم نے سال کے اوپر چاہتا رکھی آگے قاسم کو گیا فرواں خود پیچھے چلی ہے حسین آقا کے سامنے آئے ایسے پرکے کے اندر ہاتھ جوڑے رو کے کہا آقا حسین جب سے تیرا بھائی شہید ہوا میں پیچھا پھر ایک بھر کے وقت پسر کر رہی ہوں میرا نمان میرا سردار آسیا آج تک آپ سے کچھ میں نے مانگا نہیں ہے آج میں سوال کرتی ہوں میرے پھرکے کیوں قربانی قبر تحریر حوالے کی حسن مصطفیٰ کی میرے آقا نے اس تاویز تحریر کو دیکھا کھولا پہا آنکھوں پہ لگایا پھر رخ بدل کی کہا بھابا جمعہ امہ آپ کے قاسم کی قربانی قبر بھابا جمعہ جا قاسم کو تیار کروا ساری بی بیوں سے ملا بسا رونی محلو عزتارو اب قاسم چلے ہیں مکمل اپیان نہیں ہو سکتے وہ پر میری آخری جملے اس جملے پہ ادھر کوئی خاص حاجت ہے تو یتین کے واسطے سے مانگ کے اٹھنا رونی مالو عزتہ اونا تمتارو جیسے ہی قاسم نے میدان میں قدم رکھا ایک ظالم نے حکم دیا پتھر مارو بائیں سے پتھر آتے یتین بائیں چھک جاتے بائیں سے پتھر آتے تین دن کا نفیز چازم دائیں چھک جاتے پتھروں کی پارش کے بعد ایک ظالم نے سزا بلانگ کی اے رمو آگے پتھروں پروں کو تیر مالو حجروں کو مالو ماتم کرتا رہنا حجروں کو مالو ماتم کرتے رہے بڑی عظیمی قادت ہے ماتمو گریہ حجروں کو مالو رونے مالو حجروں کو مالو ماتم دارو مازد اور نفیز قاسم ترکلا کا یتین قاسم تین دنوں کا پیاسا قاسم اب ایک ظالم نے ظلم کا بار دیا رونے مالو جہاں جہاں ساداک بیٹھے ہوئے ہیں دل پہ ٹھیس پہنچے مجھے معاف کیجئے گا تاریخ نے اس کا نام شہبہ لکھا ہے اس ظالم نے اسے ضرم سے دل کا بار کیا شیطیم قاسم آتھا ایک جانب گرا آتھا دوسری جانب گرا آواز آئی چچا حسین پھر کے اٹھ گیا وہ چچا میلاش پہ گیا یا حسین حجرت مالاللہ بس آزادارو اب غریب کربلا چلے میردہ میں آئے مگر قاسم نظر نہیں آئے پھر سوچا میں ایمان ہوں قاسم یقین ہے میں ایمان ہو کے ستا دیتا ہوں میرا یقین فتیجہ شہید فتیجہ چچا تو آواز دے گا ایسے پلند آواز سے کہا قاسم لا وہ غریب چل چلے آپ کو یا دنیا ہے اللہ جانے کتنی جگہوں سے آواز آئی جی چچا چان ابھی آواز آئی جی اگنر کا بابا آواز آئی جی علیہ صدر کا بابا ازادار بھوڑوں کی بابوں کے نیچے سے آواز آئی جی سجاد کا باب حجروں کو مال اللہ پا آخر اللہ مولا کی ازاداری قبول کرے اب حسین نے اللہ مولاد حیدر کا جملہ ہے اللہ مولاد حیدر کا یہ جملہ ہے اب حسین آقا نے ابا بچھائی ہے کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھایا غریب نے یہاں رکھ کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھایا میں مولا نے یہاں رکھا ایک ٹکڑا صدر تھا دے ہیں دوسرا ٹکڑا کوئی نقا پوچھ جناں نے پوچھا کونے اس عالم عمومت میں میری مدد کرنے والا آواز آئی حسین پیچا میں میرا بھائی حسن ہوں رو کے کہاں حسین ملے دین سے راضی رہنا بس رو نباہ پھتیجے کی گھتوی حسین نے سینے سے لگائی خیام کے اندر لاکے رکھی ہاں بی بی نے مہتم کیا پہن کیے جسمت باری آئی بی بی فروا کی فروا قریب آئی بی بی آلیا نے پوچھا فروا رو رو دی کیوں رو رو کے کہاں لیں کی بیٹی مجھے قاسم کا چہرہ نظر نہیں آ رہا مجھے دیوانے ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے سینے پری اپنی بی مجھے دیوانے ہاتھ 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 مجھے دیوانے ہاتھ